اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن کیا واقعی امکان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر بین کر دیا جائے گا جیسے آج پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اکلیس وہ اس کی مضامت نہیں کریں گے تو کیا یہ ایک انتہائی اقدام ہوگا یا یہی بک کی ضرورت ہے On the other hand رانہ سناولا نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کو بھی ملٹری کوٹ میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے اس سے تفصیل سے بات کریں گے حسن رضا پاشا صاحب مجھے جوائن کریں چیرمن ایگزیکیٹیو کمیٹی پی سی بی مجھاید بریلی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں حسن رضا پاشا صاحب بتائیے گا پہلے ملٹری کوٹ والا دیکھ لیے پہ ماملہ کہ عمران خان کا واقعی ٹرائل ہو سکتا ہے ملٹری کوٹ میں جیسے رانہ سناولا نے کہا ہے یہ ہونا چاہیے جہاں تک تو ملٹری کوٹ کے ٹرائل کا تعلق ہے تو ہم تو بطور ادارہ پاکستان بار کانسل ہماری پرانی قراردادیں بھی یہ ہی ہیں کہ ملٹری کوٹ میں سی بیجنز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے لیکن چونکہ یہ آرمی ایکٹ میں موجود ہے اور کاغنیزنس بھی لے چکی ہے کچھ سولہ بندے جو ہے وہ لاہور سے آرمی کوٹ کی طرف ان کو ہینڈ آور کر دیا گیا ہے لیکن ایک اور چیز جس پہ ابھی ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے کہ ان کو فیر ٹرائل کا موقع ضرور ملنا چاہیے اور ان کی جو اپیلٹ اتھارٹی ہے وہ ہائی کوٹ کو مقرر کر دینا چاہیے آرٹیکل ٹین اے کی خلاف ورزی لگے گی اگر وہاں ہی پہ آپ ان کو اپیل کا موقع دیں گے تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے پاشر صاحب اس کو ایکسپین کیجئے گا اس کو پلیز اس کو ذا سمجھا دیں کہ ہائی کوٹ میں اپیل کرنے کا معاملہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو ذرا وضاحت سے بتائیے گا یہ ممکن ہے کیونکہ پہلے بھی سپیشل کیسز میں ہائی کوٹ میں اپیل کا حق دیا گیا ہے اور یہ ہو چکا ہے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی اور اس میں آرمی کے جو اربابے بس تو کشارد ہیں ان کو اس پارے میں سوچنا چاہیے تاکہ ان پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے ویسے تو یہ آرمی کوٹس کے ٹرائل میں سمجھتا ہوں کہ نہیں بندے جو ایٹی اے کے نارمل کوٹس ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہیں اور وہ ساتھ دنوں میں فیصلہ کرنے کا ان کو اس ایکٹ میں دیا گیا ہے اور یہ پرویین ہے اگر وہ چاہیں تو ہو سکتا ہے ٹرائل وہاں بھی مجاہب بیگلی صاحب آپ نے سننا حسن رضا پاشد صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پریویس ایٹی اے ہیں وہ انہی کو یوٹلائز کرنا چاہیے تھا جیسے خواج آسل صاحب نے کہا کہ نئے ملیٹری کورس ہونی بن رہے پہلے والے سے ہی بات کریں گے لیکن دوہزار چودہ کے بعد جن کو ری ایکٹیویٹ کیا گیا تھا دوہزار انیس کے بعد ان کی لیگل پوزیشن کیا ہے اس پہ بھی سوال ہے آپ بتائیے گا کہ یہ کیسا موو ہے کہ سولہ بندے دے تو دیں ہیں پروبیبلی چھے کے حوالے سے کنفرمڈ ہے کہ ان کا ٹرائل کیا جائے گا لیکن کیا عمران خان پہ بھی یہ علاقہ ہو سکتا ہے اینی ہاؤ تیکنیکل اور آئینی اور قانونی بات پوچھی ہے جس پر زیادہ بیتر طریقے سے ہمارے شہائدہ موجود ہیں اور جو باہر قانون ڈال سکتے ہیں بات یہ ہے کہ میں عمومی بات کروں گا اور ایک کہ آپ چاہے پولٹیکل پارٹی ہوں پولٹیکل لیڈرشپ ہوں اگر ان کو ملیٹری کے ذریعے ہینڈل کریں گے یا ان کے ساتھ آپ اس طرح کے آہنی ہاتھ استعمال کریں گے تو نہ انہیں آپ پولٹیکلی ختم کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے فالو انہیں کر سکتے ہیں دیکھیں ہر آدمی پر انسان ایک بہت 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 حاضر ہوتا ہے بہت بہت کمزور ہوتا ہے بہت ہر ایک کی اپنی فیملی کے لیے بہت کمزور ہو جاتا ہے چاہے آپ اپنے کو دیکھیں مجھے دیکھیں جب بچوں کا معاملہ ہے بی بی کا معاملہ ہے خواتین کا معاملہ ہے جو اسے بڑا ڈومنیٹ کر رہا ہے آپ یہ دیکھیں جو پڑا آپریشن ہو رہا ہے وہ سب چیزیں شامنے آ رہی ہیں نا کہ شیدی مزاری رو چلے بہت ہوتے قادم جیسے بیٹی ان کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو لوگوں کے ساتھ ہوا جو خواتی سکڑی آ رہی ہیں تو اس لیے میں ان تمام چیزوں میں نہیں جاؤں گا مورالی مورالی سب سے زیادہ ڈیمیج اس ملک کی حکومت یہ جو شریف بیٹھے زرزاری بیٹھے ہیں اور خاص طور پر یہ مختصر ادارے کے وہ ارکان کر رہے ہیں جو اس طریقے سے لوگوں کی سیاسی کو پیداریاں تنبیل کر رہے ہیں یا اب جیسے آپ ملٹری کورٹ کہتے ہیں ایک سے نہیں یہ بات تیہ ہو سکتی ہے جس طریقے سے ملٹری اگر ایک بتائیے فوجی جو ہے کوئی ریٹائر فوجی بھی کوئی کرائم کرتا ہے عام کرائم کسی کو لوبت آیا کسی پہ تشدد کرتا ہے کسی کرتا تھا بتائیے اس کے وقت کہاں چلے گا سیویلین کورٹ میں ہی چلے گا نا سرویزر میں ہو غد ملٹری پہ چلے گا اسی طرح سیویلین اگر کوئی بڑے سے بڑا خائم کرتا ہے قتل تک کر دیتا ہے قتل سے بڑی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس پر کہاں مقدمہ چلتا ہے یقین سیویلین حضالت میں چلتا ہے اسے ملٹری کورٹ میں تو نہیں چلتا ہے زیادہ زیادہ میاں صاحب کے دمانے میں جو کراچی میں جب آپریشن ہوا کونٹیکس میں سوال پوچھ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیکے میں نے ٹیکنیکل سوال پوچھ لیا لیکن یہ کلاریٹی اب تک ہے کہ یہ سپیشل سرکمسٹانسز میں ان کوٹس کو آپریٹ کیا گیا تھا اس کے بعد یہ ایکٹیویٹ نہیں رہے تھے پھر مزید کچھ سرکمسٹانسز میں ایسا ہوا تو یہ پیرللل سسٹم ہے جو صرف تبھی کام کرتا ہے جب آپ کو اپنے ریگللل سسٹم پر ڈسٹرسٹ ہو جو کہ ہے لیکن مجھے آپ یہ بتائی گا کہ یہ جو فضاء بن گئی ہے ملٹری کوٹس اور پھر ایکیوز جا رہے ہیں اور پی امران خان کا بھی یہ جو فضاء بن گئی یہ کتنی دینجرس ہے اس وقت میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کی اگر یہ کوٹے نورم دنیا بھر میں ہوتا ہے کوٹے میں نے کہا نا ہم تو کہتے ہیں اس سارے دہشتگردی کی عدالت میں ایک ٹائم فریم بھی دیا گیا ہے وہ اگر سنسٹرلی کام کریں اور جنون کیس ہو تو سجائیں بھی دی گئی ہیں لیکن آپ اگر کانگورٹ گورٹ یعنی فوجی عدالتوں میں میں خود گزرا ہوں اگر ساری کیسز سے اس میں جب فوجی عدالت میں کیسی ازرگ جاتا ہے جب آپ کے پاس سویلین یعنی جو ایجنٹیاں ادارے یا آئی بی کس کے لیے ہیں یہ آپ بتائیے جو باقی جو آپ کے پیشمار ایجنٹیوں کے نام اس وقت بھی ہے اسپیشل برانٹ کس کے لیے کام کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے تھے آج سوال پر اس وقت بھی آیا گیا کہ جب فوجی انسولمنٹ پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا آج بہت آئیے آپ نے دفترے بیٹھیں ہیں کوئی اوپر چڑھ کے آکے توڑ پھول کر سکتا ہے کیملے میں چہرہ بھی جائے گا آپ کا چوکیدار بھی رکھے گا پولیس بھی آکے رکھے گی تو یہ بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں اس کو بھی چیک کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ انکوائری چل رہی ہے میرے ساتھ ہی رہی گا پاشا صاحب ایکزیکلی یہ کہا گیا ہے کہ اسی زمرے میں آتا ہے امران خان کا اسی زمرے میں آتا ہے اور میں نے بڑا ایکسٹنسیبی اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اس ایکٹ کو تو اس میں سپیس تو واقعی دیا ہے سپیس تو ہے اب دینا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یا نہیں وہ بالکل الگ بات ہے لیکن آرمی ایکٹ میں پی اے اے میں بالکل سپیس ہے سیویلینز کو ٹرائے کرنے کی لیکن جو زمانت ہے اس کے چانسز نہیں ہیں بیل کے چانسز نہیں ہیں لائر بھی آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں پرائیویٹ لیکن امران خان اور ملیٹری کوٹ یہ آپ کو پریکٹیکل نظر آ رہا ہے میں 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 ارز کرتا ہوں بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح بریلوی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ سپیشل سرکمسٹانسز میں دوہزار انیس تا کورٹس بنی تھی اور بھر وہ ختم ہو گئی میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا پچھلے ساڑھے تین سال میں جو محترم امران خان صاحب کے تھے اس میں جو میں نے ڈیٹا کولیکٹ کیا جو مجھ تک وہ تونچی اطلاع میبی کے غلط ہو اس سے زائد ہو سکتا ہے اس سے کم نہیں کہ پچیس سیویلینز کوٹ ٹرائل کیا گیا آرمی کورٹس میں آرمی کورٹس آر ایڈی اسٹیبلشت ہیں اور وہ فنکشنل بھی ہیں اور ان میں انہوں نے یہ کوئی نہیں انہوں نے بنانی کوئی نہیں ہے ایکٹ کے تحت اور یہ آپ امران خان کی طور کی بات کریں یہ آپ امران خان کی طور کی بات کریں جی پاشا صاحب نہیں میں ان کیسز کی بات کر رہا ہوں اب آپ نے سپیسیفیکلی جناب امران خان صاحب کی حوالے سے بات کی ہے جو آج ڈیٹا کولیکٹ ہویا ہے یا ہم تک پہنچ ہے وہ یہ ہے کہ فور نائٹی نائن ایف آئی آرز ہوئی ہیں ٹوٹل نو مئی کے حوالے سے اور دس مئی کے حوالے سے تو اس میں سے صرف چھے ایف آئی آرز جو ہیں ان کے جو ملزمان ہیں ان کو آرمی کورٹس میں بیجا جائے گا اب چھے ایف آئی آرز کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان میں کسی ایف آئی آر میں جناب امران خان صاحب کا نام بطور ملزم درج کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا یا لیٹر آن سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہوئی ہے یا پھر ایسی ایفیڈنس سامنے آگئی ہے جو کہ ان ملزمان کو جو نومینیٹڈ ہیں ان کے ساتھ امران خان صاحب کو کنیکٹ کیا گیا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے چونکہ اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے اگر تو ان تمام صورتحال میں سے کوئی ایک صورت بھی بنتی ہے تو پھر یقیناً امران خان صاحب کو بھی ان ملزمان کے ساتھ آرمی کورٹس کا جی پروگرام میں خوش آمدید باشا صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا شورٹ لی پھر میں بیل بی صاحب کے طرف جاؤں گی اس میں ایک اور نقطہ ایٹ کر لیں کہ آپ کے پاسیبیلیٹی نظر آرہی ہے کہ پی ٹی آر پر بین لگے گا لیکن بین لگانے کا فائدہ کیا پارٹی تو بچی نہیں ہے دو چار لوگ بچے ہیں پاکستان تریکن صاحب کے ساتھ جو لوگ گئے خوف سے چھوڑ کے گئے ہیں دباؤں سے چھوڑ کے گئے ہیں وہ نام بدل کے نئی پارٹی بنا رہیں گے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے تو بین کرنے والا جو سیاسی مطالبہ ہے اس میں تو جان نظر نہیں آتی پاشا صاحب جی پاسیبیلٹی کی تو میں بات نہیں کرتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا بطور سٹیزان آپ پاکستان کے کسی پولیٹیکل پارٹی پر بین نہیں لگنا چاہیے آپ جب ان کے بلیٹنڈ ونگ کو یا جن کو آپ دہشتدار گرد جب بلوائی کہہ رہے ہیں ان کا جب ٹرائل کرنے جا رہے ہیں اور اپنی مردی سے آرمی کورس میں بھی کروا رہے ہیں اور ایٹی اے کورس میں کروا رہے ہیں تو وہ ہر انڈیویجیل اپنے ایکٹ کا ذمہ دار ہے اور آپ اس کو اگر وہ سمجھتے ہیں ایویڈیس خاصی کلیکٹ ہو چکی ہے تو آپ ان کو سزا تو دلواز سکتے ہیں اب اس میں پارٹی پر پابندی لگانا یہ کوئی مناسب نہیں ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ پابندی لگانی چاہیے ٹھیک ہے مجاہد زیرلی صاحب ایک طرف توشہ خانہ کیس میں ناہل کرا دیا جانا پھر اپنی ایک الیجیل بیٹی کے حوالے سے بھی ان کا کیس چل رہا ہے فورن فنڈنگ کیس وہ بھی ابھی تک پوری طرح کنکلوڈ نہیں ہوا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو بھی پلے کیا جا سکتا تھا وہ ان کیسز پر پلے کیا جاتا تو زیادہ پولٹیکلی ویلیڈ ہوتا بجائے کے نائن سمائے کے بعد پارٹی کو بین کرنا اس میں کس بات میں زیادہ بزن ہے ہلو جی جی مجاہد صاحب جب کورس ہمیں قوضات کریں گے جی مجاہد صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بین کرنا یہ روایتی نہ رہا ہے یا واقعی ایسا کریں گے اب تو پیپلز پارٹی جو بڑی لبرل جماعت ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم ایسے کسی اقدام کی نظامت نہیں کریں گے نہیں والے منہ آج پڑا سا اس میں اپیس پارٹی کا جو بیان ہے وہ واضح نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں نیکشنال آئین پائٹی کے پاملزی دگی تھی جو آر یہاں بیکھی بھی ہے ان کے شریفوں کے تار ان کے دوئیے تک الزامات تھے کہ یہ کابل اور دیڈی اور ماسکوں سے حسنا لاتے تھے بلک بر میں کیا کہ الزامات نہیں دگی سیونٹی فور میں جو میں حیدہ با سازی کیس کا ذکر کر رہا ہوں اور کھلے عام وہ سب کوئی دستاویل موجود ہے ریکارڈ موجود ہے بعد میں جیسے ہی وہ کچھوں گورن ختم ہوئی خوضی حکومتی زیادہ لگتی انہوں نے بحال ہی نہیں کرا انہوں کو حکومتوں میں شامل کیا سب اوور نائٹ جو ہے محمد بطن ہو گئے بہت سادے جو ہے دنیا سے ان لوگوں کو بلائیا گیا جو مصلی ویلدامہ کہتے تو یہ ہم لوگ تاریخ سے نہیں ٹھیکتے کہ پولٹیکل پارٹیز کو آپ اگر چاہے بینڈ لگ رہے ہیں ایک ہی طریقہ ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ پارٹیاں تو اگر آپ تحلیل ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہیں قطب ہوتی ہیں تو اس قطب ہی ہوتا ہے کہ عوام اس سے بزن ہو جاتے ہیں عوام بیدار ہو جاتے ہیں جو اس وقت رتیار پڑھی بھی ہے آپ کی شریفوں پر لیکن مجال صاحب جو میڈیکل رپورٹ دیئے عبدالقادر پٹیل صاحب نے اس کے کانٹیکس میں بتائیے گا بڑا یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ بہت ہی کانٹر پٹیل صاحب کی انتہائی میں کراچی سے ان کو واقف ہوں ان کو پتہ نہیں کس نے لکھے دیا کیا ان کے الفاظ سے میں تو سوری جو سے میں کہاں نے وہ بیتر ہوتا نا کہ آدمی کو اس کی بڑی بات کرنی چاہیے جنہا بڑا اس کا موں ہو قادر پٹیل صاحب کے لیول میں جو کر رہے تھے جس موں سے وہ تو میں میں نے کہاں میں بہت احتیاط کر رہا ہوں کہ ان کی ٹھیکے سر آپ قائلی میرے ساتھ موجودہ ہے بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سر یہ جو رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ امران خان کا ملٹری ٹرائل کوٹس میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے ہونا چاہیے اگر فیکٹس یہ استیبلش کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو قسایا تھا اور ہیڈ رسپونسبل فور مجاہد بریلی صاحب آپ کے طرف میں آ رہی ہوں آپ نے کہا کہ آپ کمنٹ نہیں کرنا چاہتے وزیر صاحب نے جو کہا لیکن سر وہ تو بڑی لمبی انہوں نے پریس کانفرنس کی جی بریلی صاحب آب رہی ہے میں بہت ہی اپنے میرے لئے قابل اعترام بھی ہیں اور بہت ہی میں ان کا محترف بھی ہوں لیکن آپ آج ملٹری کوٹری کہہ رہے ہیں انہیں یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جب مشرف آرمی چیف تھا اور اس کے جہاز کو بہرحال آرمی چیف ٹھٹنگ تھا اور اس کو ہائی جیک کیا گیا اور بقاعدہ یہاں سے ڈی آئی جی اور غوثلسپ کے چیف ملسٹر انہیں پکڑنے جا رہے تھے تو اگر ملٹری کوٹ ہوتی تو دنیا صاحب کو سرائے موت ہوتی اس جلدام میں وہ مرکہ تو خیر ہوئی تھی تو یہ جو آپ روایت مخالبین تقلابیلٹی کوٹ کی ڈالیں گے تو پھر یہ تمام حدود بلان کے بہت آگے تک جائیں گے جی ارفان قادر صاحب دیکھیں مجھ سے ایک آپ نے لیگل سوال کیا ہے آرمی ایکٹ آف نائنکی ففٹی ٹو میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی اپلیکابیلٹی کہاں کہاں ہوتی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آرمی ایکٹو ہے ان لوگوں کو اپلائے کرتا ہے جو اس ایکٹ کے تابے ہیں اور ان لوگوں کو بھی اپلائے کرتا ہے جو کہ اس ایکٹ کے تابے تو نہیں ہے لیکن ان لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جو اس کے تابے ہیں تو یہ ساری چیزیں آرمی ایکٹ میں لکھیں ہیں it's not a redundant law therefore as a legal expert میں آپ آرمی ایکٹ نائنکی ففٹی ٹو which is an existing law جو کہ ایک رائجل وقت قانون ہے تو وہ redundant نہیں ہے اگر اس کے یہ facts ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ facts پہ یہ چیز establish ہو جاتی ہے کہ یہ آرمی installations پہ یہ دھوا بولا گیا تھا اور اس کے پیچھے جو instigator تھا وہ کوئی leader تھا تو وہ leader جو ہے پھر وہ اس کو یہ law کا علاق ہو جائے گا میں تو یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک یہ تثابت ہوا تھا نا کہ انہوں نے ائٹریکٹ کیا تھا جار نہیں اس کا اس سے کیا تعلق ہے میں سمجھا نہیں ہوں آپ کو political بات کر رہے ہیں میں تو آرمی ٹیپ کا کہہ رہا ہوں نا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آرمی ٹیپ کے جہاز کھا ہوا کیا sitting آرمی ٹیپ کو ایک بہت بڑا اقدام تھا وہ اسٹیبلش ہوا تھا کہ یہ ہوا اور آپ یہ کہنا ہے کہ یہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا کہ آرمی کے تنظیبات پہ حملہ کرنے میں مارکرمائن عمران خان جنہیں ثابت نہیں ہوا نا ابھی تک پھر military court میں کیوں چلے گا نہیں یہ جب military court میں case چلے گا تو وہاں پہ پھر prosecution ثابت کرے گی نا ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں جی پروگرام میں خوش آمدید عرفان قادر صاحب میں یہ خبر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ آڈیو لیکس کمیشن نے پیمرا کی تذیر کے ساتھ نو آڈیو ٹیپس کے ٹرانسکرپ جاری کر دیوں اور اس کو میں نے پڑھا آڈیو ٹیپ کے نیچے لکھا ہوئے کہ credible ہے جو ٹرانسکرپٹ ہے وہی آڈیو ہے تو سر یہ تھوڑا سمجھائی گا کہ یہ پیمرا کر سکتا ہے آڈیو آڈیو ٹیپس کا ٹرانسکرپٹ یا میچ کرنا یہ ایک طرح کا پورنسک ہے یہ capacity ہے پیمرا کی نہیں میں سری سنا نہیں میں نے پیمرا نے کیا کیا پیمرا نے تذیر کی ہے نو آڈیو ٹیپس کی جو آڈیو ٹیپس ہو رہی تھیں ان میں سے نو ٹیپس کی جو پرویز الائی کی ایک جد صاحب کے ساتھ تھی پھر مسارت جی ٹرانسکرپٹ جاری کیا وہ ممانیت تو کوئی نہیں ہے کہ وہ ٹرانسکرپٹ کمرا نہیں پریپیر کر سکتا ٹھیک ٹھیک لیکن سر پھر اس کی حیثیت کیا بڑھ جاتی ہے کیا اس کی آثنٹسٹیٹی آڈیو آڈیو ٹیپس کی بڑھ جاتی ہے اس کے بعد نہیں نہیں یہ آثنٹسٹیٹی کے لیے نہیں ٹرانسکرپٹ تیار کیے گئے ٹرانسکرپٹ تو تیار کیے گئے ہیں کہ کوٹ سسٹم کو کس طرح منپولیٹ کیا جارہا تھا اس کو بطور ایویڈنس کے استعمال کیا جائے گا اور آثنٹسٹیٹی کی جہاں تک بات ہے وہ اگر وہ لوگ جن کی آوازیں ہیں اگر وہ ڈینائی نہیں کرتے اگر وہ چیف جسٹس صاحب کی مدرن لوئرہ یا خاجہ صاحب کی بیگن صاحبہ ہیں اور یہاں جو باقی لوگ ہیں پرویز علی صاحب ہیں یا مظاہر نکوی صاحب ہیں ان کی آوازیں ہیں یا اور عابد زبہری صاحب ہیں اگر انہوں نے یہ جنائی نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہماری آوازیں نہیں ہیں تو دیکھ نیس کہ دی ایڈمیٹ کے انہی کی آوازوں میں ہیں تو پھر تو ٹرانسکرپٹ بکمز ریلیونٹ ٹھیک ہے پاشا صاحب آپ اس پہ کمنٹ کیجئے گا کہ آپ یہ معاملہ کدھر جاتے کا دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس پہ رائٹ ٹائم پہ پلے کر رہی ہے دیکھیں جہاں تک تو ٹرانسکرپٹ کا تعلق ہے وہ تو کسی سے بھی بنوایا جا سکتا ہے اور پیمرا سے اگر بنوایا ہے کمیشن ہے تو وہ کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن اس کو ہم فرانسک نہیں کہہ سکتے فرانسک کے لیے وہ سکل پرسنز الگ موجود ہیں لیبارٹری ہے وہاں پہ وہ بیجا جا سکتا ہے تو یہ صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ کمیشن نے اپنی سہولت کے لیے ایک ادارے سے مدد لی ہے اور انہوں نے اس کو ٹرانسکرپ بنا کے پیش کر دیا ہے اب جہاں تک اس کی ایتھنٹسٹی کا تعلق ہے تو میرا خیال یہ ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ چوزری پرویز علائی صاحب نے بھی تسلیم کیا تھا کہ یس میری بات ہوئی تھی محترم آبا زبیری صاحب نے بھی تسلیم کیا تھا کہ میری اپنے کلائنٹ کے ساتھ بات ہوئی تھی اور ہمیں بطور وکیل ایمینوٹی حاصل ہے اور فاضل جج صاحب نے بھی کسی حد تک یہ کہا تھا کہ میرے اس فیملی کے ساتھ تعلق ہے تو بات چیز ہوئی ہے اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے ہیں اور ادروائیز ابجیکشن نیبل ہیں کیا کیس فکسیشن کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں اور پھر کیس اس عدالت میں فکس بھی ہوتا ہے دو دن کے بعد پھر اس پہ ایک آرڈر بھی ہوتا ہے اور اسی سولہ تاریخ کو ہی دو فاضل جج صاحب بان جناب چیف جسٹر صاحب کو لکھ دیتے ہیں کہ اس پہ سو موٹو لگا جائے تو یہ ساری چیزیں اتنی انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ یہ کچھ لوگوں نے مانا ہوا ہے کچھ ڈینائی کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کی تحقیقات ہو جائیں اور ایک رپورٹ بن جائے اگر کوئی غلط ہیں تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کسی نے فیک بنائی ہے ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے اور اگر یہ پروو ہو جاتا ہے کہ یہ درست ہیں اور اس میں یہ یہ ہے تو آگے پھر کمیشن نے تو صرف رپورٹ پوٹ اپ کرنی ہے وفاقی حکومت کو وفاقی حکومت نے اس کو پبلک کر دینا ہے اور باقی یہ ہے وہ قانون کے مطابق اپنا کام ہونا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی غلط چیز ہے پیمرہ جی پاشا صاحب ایک اور زالی سے شوٹلی آپ دونوں سے پوچھنا ہے ارفان قادر صاحب سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف جو درخواستوں پر سماعت مکمل کی اس میں ایٹرانی جنرل اور چیف جسٹس کے درمیان ایک بڑا انٹرسٹنگ مقالبہ ہوا ہے ایٹرانی جنرل نے کہا کہ چیف جسٹس کی شمولیت پر اعتراض کیا کہا کہ وہ اس بیند سے علیدہ ہو جائیں اور چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت نے چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگلیٹ کرنی کی قانون سازی جلدی میں کی ہے حکومت کیسے ججز کو اپنے مقاصد کے لیے منتخب کر سکتی ہے تو اس میں یہ جو چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں عدالت کے اندر کیس کی سواق میں یہ تو ایک کھلی چارڈ شیٹ ہے گورنمنٹ کے اوپر یہ بالکل گورنمنٹ پر چارڈ شیٹ نہیں ہے اٹرانی جنرل صاحب کی بات بالکل درست ہے اور چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کا باعث اسٹیبلش ہو چکا ہے ان کو اس بینچ پر نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ چیف جسٹس صاحب اس طرح کے ریمارکس دے کے ریپیٹڈ مس کانڈکٹ کر رہے ہیں اور اس پر آپ کوئی جاؤٹ ہی نہیں رہ گیا جی پاشا صاحب یہ وہ کہنے ان کا باعث اسٹیبلشت ہے اور ایک کیس کے دوران آپ کیسے ایسے کہہ سکتے ہیں بتائیے گا پاشا صاحب دیکھیں میں بڑے انتہائی عدب اور اترام سے یہ بات کروں گا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور حکومت وقت نے جہاں تک میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت وقت نے اسی لیے ان کو نہیں تحریر کیا کہ آپ کوئی جج صاحب ہمیں دیں کیونکہ وہ آرڈی وہ کیونکہ کچھ موزرس خواتین کے نام تھے جو کے ریلیٹڈ تھی جناب چیف جسٹس صاحب کے ساتھ تو وہ ان کی انوارمنٹ نہیں چاہتے تھے تب ہی جو سینئرکنی جج جو ان کو چیرمین بنایا گیا باقی جو ایک قویسٹن آ رہا ہے کہ جونکہ ادلیہ کے ممران ہے تو چیف جسٹس صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا دسکرس کرنا چاہیے تھا پاستر صاحب یہ تھوڑا کلائریٹی دیجے گھرے بس ای بس ای بس مونٹا جس آرڈا جس آرڈا جو جو باقی دو جائز سہبان ہیں جو کہ کمیشن کے ممران ہیں وہ تو انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس ہیں اپنے آئی کورز کے ان کو تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی وہ تو بلکل وہ خود اترائیز ہیں اور اسی لیے انہوں نے یہ بات تسلیم کرتی ہوئے کمیشن کا احسا بن گئے اور پہلے دن کی پروسیڈنز میں وہ موجود تھے پاستر صاحب بس یہ مجھے بتائیے گا مجھے پھر وائنڈ اپ کرنے کہ یہ جو ایک بہران ہے ایک کانفلیکٹ ہے ایک کنفیوجن ایک سپیٹ ہے فرکشن ہے چیف جسٹس اور اٹرانی جنرل جو کہ گورنمنٹ کی ریپرزینٹیٹیو ہے گورنمنٹ کے درمیان کیا یہ تب تک چلتا رہے گا جب تک نئے چیف جسٹس نہیں آ جاتے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے ان جوڈیشنل ریپورمز کو امپلیمنٹ ہونا تب تک ہم یہ ایکسپیکٹ کریں دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اٹرانی جنرل اور پاکستان حکومت کا نمائندہ پرنسی پر لا آفیس سر آفیس گورنمنٹ تو ہوتا ہے لیکن جو ان کی جو کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوٹ کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے ان پراپر وے انہوں نے کوئی پارٹی نہیں بننا ہوتا اور میرا خیال ہے کہ اٹرانی جنرل صاحب اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دے رہے ہیں کچھ معاملات واقعی گڑ بڑ ہیں چیف جسٹس صاحب بھی یہ لگ رہا تھا کہ کچھ ایک دو باتیں غصے میں کی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیئے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اختیارات کو یا عدلیت کی آزادی پہ قدغن لگائی گئی ہے تو یہ معاملات حل ہو سکتے تھے اگر فل کورٹ بن جاتی بہت شکریہ بہت شکریہ تمام امانوں کا پروگرام میں جوئن کرنے کی ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ اللہ بہت شکریہ